اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج میں آپ کو پاکستان پنجاب کے تاریخی اور پرانے ترین شہر جھنگ کی کچھ تاریخی عمارتیں اور جھنگ کی گلیاں دکھانے لگا ہوں ناظرین جھنگ کی یہ عمارتیں انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں یہ پاکستان کی ازادی سے پہلے کی عمارتیں اس میں جو لگے ہوئے دروازے کھڑکیاں ہیں یہ پاک و ہند کی تقسیم کے وقت بھی موجود تھے یہ پاکستان بننے سے پہلے عمارتیں بنائی گئی تھی نہ جانے سو سال پہلے چاس سال پہلے معلوم نہیں کتنا عرصہ پہلے اور اس کی یہ چھت دیکھیں اس میں یہ ایک بالے ہوتے ہیں لیکن اس میں بالے نہیں کڑیاں ہیں اور یہ آج بھی ان عمارتوں میں اسی طرح جو کی طور لگی ہوئی ہیں جس طرح پہلے تھی یہ پرانی حویلیاں ہیں ہندوستان کی تقسیم کے وقت ان عمارتوں میں ہندو رہتے تھے جب وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے اور ہندوستان سے پاکستان آنے والے مسلمان ان میں عباد ہوئے تو انہوں نے ان کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا یعنی ان نے گرائے نہیں اور اسی طریقے سے آج تک ان میں اپنی گزر وقات کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور اسی میں پل بڑھ کر بچے جوان ہو رہے ہیں یہ مندر جھنگ سٹی کا انتہائی قدیم مندر ہے اس کی متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ غالباً چار سدھیاں پہلے کا مندر ہے اور یہ اوپر سے یعنی کہ فضائی طور پر آپ کو عمارتوں کا ویزٹ کر رہا ہے اور ان عمارتوں کے اوپر قبوتر بازی بھی ہوتی ہے یہ جھنگ کے لوگوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے وقت گزارنے کا امید ہے ناظرین آپ کو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آ رہی ہوگی آپ سے التماس ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو میری اس یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ ناظرین مسجد بھی آپ نے دیکھی یہ بھی کافی پرانی مسجد ہے ناظرین ان عمارتوں میں جو دروازے کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں ان پہ بہت بہترین کام ہوا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین نے یہ دیکھی ان میں بہت باریک اینٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور روشنی کے لیے روشن لنوں کا خاص احتمام کیا گیا ہے ناظرین یہ کافی انچی انچی مارتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو تک